بیڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کی بوڈی کا بیٹ کیسے بڑھائیں تو گائیس اس ویڈیو میں سارے انفرومیشن دینے والا ہوں کی بوڈی کا بجن بڑھائیں کے لیے ہمیں کیا کھانا چاہیں گے تو گائیس بیڈیو پر بنے رہی ہے گا اور چینل کو سب کھنے نہ نبولے تو چلیئے گا اس ویڈیو کو کرتے ہیں شروع تو گائیس سب سے پہلے آتا ہے بھنا ہوا چنہ اور گائیس یہ چنہ ڈائیزٹ ہونے میں کافی زیادہ آسان رہتا ہے کیونکہ گائیس یہ بھنا ہوا ہوتا ہے جس کی کارڑ گائیس یہ ادھک سوفٹ ہو جاتا ہے اور ہمارے شریر میں جلدی ڈائیزٹ ہو جاتا ہے جبکہ گائیس یہ چنہ ہماری بوڈی میں ڈائیزٹ نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ گائیس یہ ادھک زیادہ کٹھور ہوتا ہے جس کی کارڑ یہ ہمارے شریر میں جلدی ڈائیزٹ نہیں ہو پاتا ہے تو گائیس یہاں پر بھنا ہوا چنہ کافی زیادہ فائدہ دے گا کریں اس کے نیوٹریشن فیٹ کے بارے میں تو گائیس بھنا ہوا چنے میں لگ بگ سو گرام چنے میں آپ کو تین سو سات کیلوریز مل جائے گی اب اس کے نیوٹریشن فیٹ کی بات کرو تو گائیس آپ کو بھنا ہوا چنے میں پروٹین سکسٹین تو سیننٹین گرام مل جائے گی اور کاروہائیڈریس کی بات کرو تو سکسٹین گرام کاروہائیڈریس مل جائے گا تو گائیس اگر اس میں فیٹ کی بھی بات کی جائے تو گائیس اس میں فیٹ زیادہ نہیں ہوتا 6 گرام فیٹ مل جائے گا اور 10 گرام آپ کو سکر بھی اس میں مل جائے گی چلیے گائیس اب جان لیتے ہیں اس کے بینیفٹ کے بارے میں تو گائیس سب سے بہلا بینیفٹ کو یہ ہے کہ آپ کے شریر میں فائبر کی کمی نہیں ہوگی گائیس اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا کھانا صحیح سے ڈائیزیسن نہیں ہو پاتا ہے جس کی قرار آپ کو پلٹی وغیرہ آ جاتی ہے تو گائیس اگر آپ چنے کا سیبن کرتے ہیں تو آپ کے شریر میں فائبر کی کمی نہیں ہوگی جس سے آپ کا ڈائیزیزن بھی اچھا رہے گا کیونکہ گائیس چنوں میں فائبر ادھی ماترہ میں پایا جاتا ہے تو گائیس آپ چنوں کا سیبن ضرور کریں اور گائیس یہ اگر آپ کے شریر میں خون کم ہے آپ کو کمزوری لگتی ہے تو گایس یہ خون بھی بڑھاتا ہے اور گایس اگر آپ کو کمزوری لگتی ہے تو گایس آپ چنوں کا سیبل ضرور کریں یہ کافی زیادہ بینی فیل بیٹا ہے ہمارے بوڈی کو تو چلیے گایس اب بات کرتے ہیں کہ اس کو لینا تیس طریقے سے اس کو کھانا تیس طریقے سے تو گایس میں نے دیوڈیم بتایا تھا آپ کو سو گرام چنوں میں آپ کو تین سو ساٹھ کیلیوز مل لاتے ہیں گایس آپ کو سو گرام چنے نہ لے کر کے آپ کو پچاس گرام چنے لینا ہے پچاس گرام چنوں کو بھی آپ کو دو بھاگوں میں ڈیوائٹ کر لینا ہے پچیس گرام پہلے خالی ہے پچیس گرام بعد میں خالی ہے اگر آپ چنے کھاتے لیں گے تو گایس پورا دن کے کھائیں گے اور بھی کچھ کھانا ہوتا ہے اور گایس ہر چیز ہمیں ایک لیمٹ کے حساب سے لینا چاہیے تو ہمیں پچیس گرام چنے پہلے خالی ہے پچیس گرام بعد میں خالی ہے تو گائیس آپ اس کے ساتھ اگر گھڑ کا سیبن کریں تو کافی اچھا رہے گا گائیس اگر آپ گھڑ کھائیں لیکن آپ کو کرنا کیا ہے گائیس آپ کو بینہ مسالے والا گھڑ ڈانا آپ کو مسالے والا گھڑ نہیں کھانا مسالے والا گھڑ ہمارے سرین کو نقصان دے سکتا ہے ہمارے سرین میں گرمی پیدا کر سکتا ہے تو گائیس ہمیں بینہ مسالے والا گھڑ کھانا چاہئے بینہ مسالے والا گھڑ اور چنے کا سیبن کریں یہ کافی زیادہ ہمارے بوڈی کو بینی فٹ دیں گے جو گائز اگر آپ یہ دونے چیزیں ملا کر کھاتے ہیں تو گائز آپ کو اس سے بہت ہی بڑی فائدہ ملے گا تو گائز اگر آپ ان دونے چیزیں کو ملا کر کھائیں گے تو سب سے پہلے تو گائز آپ کا ڈائزیشن شاہی رہ گا آپ جو بھی کھائیں گے پینگے وہ آپ کی بوڈی کو لگے گا تو گائز اس سے بوڈی آپ کی اچھی ہوگی بیٹ گین ہوگا تو گائز آپ ان آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائیڈ ایک دم بہترین والی ڈائیٹ لیں آپ کو ڈائیڈ کو بے کل نہیں چھوڑنا آپ کو ڈائیڈ ایک دم بہترین والی ڈائیٹ لینے ہو گائز آپ اس کا سیورج کریں گائز میں نے آپ کو بتا دیا ہے ویڈیو میں آپ اس چیز کو فولو ضرور کریں گائز آپ کو ریزلٹ مل جائے گا دس سے پندرہ یا بیس دنوں میں آپ کو اس کا کافی اچھا ریزلٹ مل جائے گا تو گائز آئی ہوپ آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور گائیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب گر دیجئے تو گائیس ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں thank you so much